اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دجال کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے اور اس کی پہچان بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی وہ جب دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا میں ہڑکم مچائے گا فتنہ فساد فیلائے گا اس شخص کو آپ دیکھیں آج میں آپ لوگوں کو اس شخص کے بارے میں بتا ہوں گا یہ ہے ساحل خان جو کہ اکثر و بیشتر نوجوان اس کو جانتی ہے دوبائی میں یہ ایک قلب کھول رہا ہے اس قلب میں کیا کیا فسلیٹی رہے گی میں آپ کو ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اور لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اس کو فولو کیے ہوئے ہیں یہ اسٹاگرام بھی یوز کرتا ہے اور یوٹیوب بھی یوز کرتا ہے اور بہت زیادہ یہ اٹیم بھی رہتا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں دجال تو نہیں ہے لیکن دجال کا چیلہ ضرور ہے اس نے ایک قلب کھولا ہے جو کہ دوبائی میں کھولا ہے اور بہت مہنگا قلب کھولا ہے ہر طرح کی فسلیٹی اس میں رہے گی اور شراب یہ تو عام بات ہے شراب کے ساتھ ساتھ شباب بھی رہے گی لیکن ایک اور چیز اس میں ایک ٹیپ کر دیا ہے میں آپ کو جب بتاؤں گا اس کے بارے میں بتانا کیا میں آپ کو دکھاؤں گا وہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ سوچیں گے کہ ایک مسلمان ہو کر کے بھلا ایسا کر سکتا ہے اور میں نے دجال کا نام اس لئے لیا اور دجال کا چیلہ اس لئے کہا کہ اس کے قلب کا جو لوگو آپ دیکھیں گے اور اس کا نام جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اسے قلب کا لوگو آپ دیکھیں کہ ایک آنکھ ہے یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دجال کا ہمچیلہ ہے اور اس قلب کا جو نام اس نے رکھا ہے نام رکھا ہے اللومیناٹی اللومیناٹی آپ کو پتا ہے کون ہے اللومیناٹی کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جاتے ہیں یہ تمام تر جو بربادی کا معاملہ ہو رہا ہے تمام تر بربادی کے پیچھے کا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ اللومیناٹی کا ہے یہ جو نوڑ بندی ہندوستان میں ہوا یہ جو کرونا وائرس ہوا جو لگڈون لگا یہ تمام بربادی کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ اللومیناٹی کا ہے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو بہت ساری باتیں بتانے والا ہوں اس شخص کے بارے تو یہ کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہی اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو آگے اور بھی باتیں بتاؤں گا اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بات یہ کہہ دوں کہ یہ جو شخص ساحل کھان ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ مدرسے میں پڑ چکا ہے اور مدرسے میں جانے کے بعد کئی پارے اس نے حفظ بھی کیے ہیں یعنی کہ یہ حافظ بننے جا رہا تھا لیکن پتہ نہیں بیچ میں کیا ہوا اس نے چھوڑا چھوڑنے کے بعد ہندوستان میں ترہ ترہ کی بیجنس ڈالا جگہ جگہ پر اور ہر جگہ وہ سکسس ہو گیا اس وقت وہ ہندوستان کے بہت اچھے اور بہت بڑے سکسسفل بیجنس میں ہیں جس کا نام ساحل کھان ہے جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اب آپ آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیے اس کے بعد میں آپ کو اور بھی باتیں بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو لیے چلتا ہوں جہاں پر آپ اس کلپ میں شیمپین سے لڑکیوں کے ساتھ نہا سکتے ہیں یا لڑکیوں کو نہلا سکتے ہیں ایسا کبھی آپ نے کسی کلپ میں نہیں دیکھا ہوگا یہ ایکسپیزن صرف دبائی میں میرے کلپ میں only exclusively in illuminati ہے آئیے یہ دیکھ رہے ہیں خلور یہ جو خوبصورت سا ماحول دیکھ رہے ہیں یہ اس پیشلی شیمپین بات کے لیے بنایا گیا ہے جترے لوگ یہ بی آئی پی تیبل کے ساتھ اس لیے ہے کہ آپ اپنی گرلپنڈ کے ساتھ یا لوڑ کے ساتھ آپ لڑکیوں کے ساتھ شیمپین سے نہا سکتے ہیں یا نہلا سکتے ہیں یہ ایکسپیرینس آپ کو کسی بھی کلب میں انٹرٹینمنٹ کلب میں نہیں ملے صرف ایلومیناٹی میں ہے تو اس ویڈیو کا آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ اپنے تمام چیزیں دکھا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فخر کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو معاملہ ہوگا یعنی کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ شراب میں نہا سکتے ہیں نہلا بھی سکتے ہیں آپ سوچے ذرا کہ یہ کیسے خیال دماغ میں آیا اس کا ایک مسلمان ہو کر کہ یہ اسہ کام کروا کہ شراب میں نہا بھی سکتے ہیں نہلا بھی سکتے ہیں آپ سوچے ذرا کہ یہ کس طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے اور اس کا کتنا گناہ ہوگا اور فخرے کے ساتھ بتا رہا ہے کہ جو اس کلب میں ہونے والا ہے وہ دنیا کی کسی کلب میں نہیں ہوگا اور ساری چیزیں اپنے کلب کے بارے میں بتایا ابھی اوپننگ تو نہیں ہوئے لیکن اوپننگ جب ہو جائے گی اس کلب کی اس کی بات کیا معاملہ ہوگا اور بھی اس میں بہت سارے فیسیلیٹی میرا جہاں تب کے خیال ہے کہ جب میں اس نے اوپننگ یہ بات کہی کہ یہاں پر شراب کے ساتھ آپ نہا بھی سکتے آپ نہلا بھی سکتے ہیں یہ تو ظاہر کر دیا لیکن چھوپی ہوئی نہ جانے کتنے سارے ایسے پروسیس ہوگے ان کے کتنے سارے باتیں ہوں گی جو اس کلب میں ہونے والی ہے اللہ بہتر جانتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے ایسے لوگوں کے بارے میں جان کر کے کہ ایک مسلمان ہو کر کے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مدرسے کے مطالب تھے آپ تعلیبِ علمے تھے ایک مسلمان ہو کر کے نہ جانے کتنے سارے لوگ آپ کو فولو کرتے ہیں آپ کو اچھا کام کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کو دیکھ کر کے نوجوان نسل کرے لیکن آپ ایسا کام کر رہے کہ اس کی وجہ سے نوجوان جو اس کے فولوور سے ہیں جو ان کو فولو کرتے ہیں وہ لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہے کہ ان کو آپ فولو کیا جائے یا پھر یہیں انہیں چھوڑ دیا جائے خیر میں تو بس یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ ہدایت فرمائیں باقی ہم تمام امتِ مسلمہ کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائیں ویڈیو پر جتنا ہو سکیں مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں باقی اگر مجھے بولنے میں سمجھانے میں کوئی کمی بشی رہ گئی ہو تو ضرور ملی اصلاح کریں اور اگر نئے چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں